موسیقی وزیر آباد کے نیجی کالج میں سپورٹ گالا کی رنگا رنگ تقریبات کا انقاد کیا گیا جس میں چیئر مین بلدیا بابو شویبت ریس اور پرنسیپل حافظ آصف عثمانی نے کھیلوں کا استطاع کیا طالبات نے بینڈ کی دن پر زبردست مارٹ کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے موسیقی طالبات کے درمیان موسیق کھیلوں کے مقابلے ہوئے رسا کشی، نیزہ بازی، لانگ جانب، سلو سیکلنگ، سو میٹر تاور اور پنجاز مائی جیسی کھیلوں میں طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے ہوق جوہر دکھائے سپورٹس گالا کے استطاع پار نمائی کار کردگی کا ملہرہ کرنے والی طالبات میں ترافیاں اور دیگر ہی نامات بھی تقسیم کیے گئے ریپورٹ آپ نے جانی آگے بڑھیں گے علاقہ آل آباد بستی کے قریب بٹوں کے دھومہ کی وجہ سے موسیقی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہونے لگے بٹوں کے زہریلے دھومے سے لوگ سانس اور پپڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اہل علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اینٹیں بننے میں کچرے کا استعمال کیا جاتا ہے ہم نے محکمہ بحولیات کو درخواست دینے کے باوجود اس پر کوئی عمل درامت نہیں کیا جا سکا اس بستی میں دھوئیں کی وجہ سے کئی اموات بھی واقع ہو چکی ہیں اہل علاقہ کا آلہ حکام سے مطالبہ کہ ان بھٹوں کو فیل وقت ختم کیا جائے تاکہ محول صاف ہو سکے اور لوگ بیماریوں سے بچ سکیں رکھ کریں گے گوجرہ کا جہاں مینسپل کمیٹی گوجرہ کے چیمین میاں محمد اسلام نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلمی گنون گوجرہ کے ایم این اے چودری خالد جعوید وڑائچ ہمارے ادارے میں بیٹھ کر اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ایم این اے خالد جعوید وڑائچ نے ہمیں غلیز گالیاں بھی دی ہیں جس وجہ سے کل مینسپل کمیٹی کے تمام ملازمین احتجاج کے طور پر ایک دن کے لیے مکمل ہرٹال کریں گے میں بطور چیرمن اس ادارے کا سبراہ ہوں اور میں کسی ایم پی اے یا ایم اے کو مینسپل کمیٹی میں سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دوں گا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سٹی گوزہ کے صدر غلام محمد لالا نے روائل نیو سے دفتر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناہل وزیراعظم کہتا ہے کہ ستر سال سے ملک کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں ان سے یہ استعوال کرتا ہوں ستر سال سے ملک کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اس نے دو پچھلے جو ادوار گزارے ہیں کیا وہ بے اختیار گزارے ہیں جب اس نے دو تین ادوار بے اختیار گزارے ہیں تو آنے والے وقت میں کیا تبدیلی کر سکتے ہیں کیا ان کو یقین ہے کہ وہ آدھر احتقابات میں کام جاب ہو کر وزیراعظم بڑھ جائیں گے سمجھ سے والا طہر ہے جب اختیار ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ نہیں کرتے جب بیٹس تیار ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اگر موقع ملا تو ہم یہ کار دے گے رکھ کریں گے وزیر آباد کا جہاں مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی فرید پراشا نے اسلامی سینٹر وزیر آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ جنرل الیکشن اور زمنی انتخابات میں زمین آسمان کا فرق ہے زمنی الیکشن کے نتائج زیادہ تر حکومتی امیدواروں کے حق میں آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اداروں کے درمیان دساتوں کی کیفیت موجود ہے اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے جیسے حکومت عدلیہ کے فیصلوں سے غیر مطمئن ہے باقاعدہ ایک تحریک کے ذریعے عالی عدلیہ کی تضحیق کرنا لوگوں سے نارے لگوانا انتہائی نامناسب اور ملک کے لیے نقصان دے ہیں اسی کے ساتھ روال نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے فیزٹ کیجئے ہماری ویب سائل روال نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روال نیوز موسیقی